ہلو اینڈ ویلکم گائیز میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو میں ریاکٹ کرنے والا ہوں میں ٹاپ ٹین ڈینجرس پاکستانی بیٹس مین دیکھیں گے ہم اس میں کون کون سے ہیں خطرناک والے چلیے میں نظریہ سٹارٹ کرتے ہیں پاکستان کے دس گریٹ بیٹس مین جنہیں کرکٹ فیلڈ کا دہشت گرد کہا جاتا ہے دوستو سر زمین پاکستان جہاں صرف گیند بازوں کا رائج تھا اور اسی لیے یہ کہاوت بن چکی تھی کہ زمین سے پتھر اٹھائیں تو نیچے سے فاسٹ بولر نکلے گا مگر کچھ ایسے بیٹس مین بھی پیدا ہوئے جنہوں نے اس کہاوت کو غلط ثابت کر دیا کسی نے رنز کے پہاڑ کھڑے کیے تو کسی نے چوکوں چھکوں کی بارش کرنے کا فیصلہ کیا اور کچھ بیٹس مین تو ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی بیٹن کے دم پر راج کیا اور کئی گیند بازوں کے کیریئر کو مٹی میں ملا دیا تو چلیے دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں پاکستان کے دس ایسے ہی خطرناک بیٹس مینوں کے بارے میں جنہوں نے کرکٹ کی دنیا میں دہشت پھیلانے کا فیصلہ کیا نمبر ٹین محمد رزوان دوستو رزوان کا شمار اس دور کے سب سے بہترین بلے بازوں میں ہوتا ہے یہ ایک ایسے حقیقت ہے جو ان کی بیٹنگ میں دیکھنے کو ملتی ہے رزوان کی عمر اس وقت انتیس سال ہے اور ان کی پرفارمس کو دے کر لگتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب ان کا سکہ پوری دنیا میں چھا جائے گا لوگ کہتے تھے کہ پاکستان کے پاس بابر سے بڑا کوئی پلئر نہیں آئے گا لیکن پھر آئے محمد رزوان اس چھوٹے قد کے کھلاڑی نے اوپن کرنے کا فیصلہ کیا اور رنز کے پہاڑ کھڑے کرتے کرتے سب کو حیران کر دیا یہ دوہزار اکیس کے بہترین بلے باز ہے اور پلئر آف دیئر کا ایوارڈ اپنے نام کر سکتے ہیں نمبر نائن کر سکتے ہیں اور ابھی کرنٹ کرکٹ کی شاید ہی کوئی ایسی لیسٹ ہو جو ملی کے بینا پوری ہوتی ہو ملی کا شمار ایسے کھلاڑیوں میں ہوتا ہے جو انیس سو ننانوے سے کرکٹ کھی رہی ہیں اور آج بھی اپنی پرفارمس کے دم پر پاکستانی ٹیم کا حصہ بنے بیٹھے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ بڑاپے میں ان کی بلے بازی اور بھی خطرناک ہو چکی ہے جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دوہزار اکیس کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کام میں شویب ملک نے آصف کے ساتھ مل کر پاکستانی ٹیم کو دو اہم میچ دوائے یہی نہیں ملک نے پاکستان کو سمی فائنل تک پہنچانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا ان کے نام انٹرنیشنل کرکٹ میں بارہ ہزار رنز ہیں یہ کسی بھی وقت میچ کا پاسا پلٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اسی لیے انہیں ڈینجرس بلے بازوں کی لسٹ میں نوہا نمبر دیا گیا ہے نمبر ایڈ عبد الرزا دوستو رزا کے تو کیا ہی کہنے آمے سے بہت سے لوگ اسے ڈینجرس بلے بازوں کی لسٹ میں دیکھ کر حیران ہو سکتے ہیں کیونکہ دوستو یہ کوئی بلے باز نہیں ہے بلکہ سادہ سے آر آنڈر ہیں جو ڈیتھ آورز کرتے اور نمبر سیون یا پھر ایٹ پر بیٹنگ کے لیے آ جاتے لیکن اس نمبر پر بیٹنگ کے باوجود یہ سات ہزار رنز کر چکی ہیں اور ان کی تیس سے زیادہ نصف سینچریاں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ رزا کئی بار کرکٹ فیلڈ میں دہشت پھلا چکی ہیں یہی وجہ ہے کہ انہیں پاکستان کا سب سے بہترین میچ فینشر مانا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس بیٹنگ کرنے کی ایک قدرتی پاور تھی رزاق جانتے تھے کہ اگر سنبھال لیا جائے تو راج کیا جا سکتا ہے جو انہوں نے کیا بھی نمبر سیون اجاز احمد نائنٹیز کا یہ بلے باز بہت ہی خطرناک تھا جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس دور میں بھی ان کا سٹرائیگریٹ عبد الرزاق انزمام الحق اور محمد حفیظ سے زیادہ تھا ایک اندازے کے مطابق اگر یہ دوہزار اکیس میں کھیلتے تو ان کی دہشت انڈرے رسل گلین میکسیول اور کیرن پولار جیسی ہوتی مطلب یہ اتنی سپیٹ سے رنز کرتے اس دور میں جیف تھومسن اینڈی روبرس اور اینل ڈونالڈ جیسے گیند باز ہوا کرتے تھے لیکن اجاز کے سامنے کوئی نہیں ٹک پایا جب یہ چلتے تھے تو سب کی درگٹ بنا دیتے اور چوکوں چھکوں کی ایسی بارش کرتے کہ بڑے سے بڑے ٹارگٹ کو چھوٹا سا بنا دیتے اس دور میں یہ ونڈے کرکٹ کے سپیشلسٹ بلے باز تھے جب رنز کو تیزی سے چلانا ہو یا گیند بازوں کو ڈرانا ہو تو اجاز کو میدان میں اتارا جاتا یہی وجہ ہے کہ انہیں پاکستان کے خطرناک بیٹس مینوں میں ساتوہ نمبر دیا گیا ہے نمبر سکس عمر اکمل اکمل کے بارے میں ہر کرکل لور جانتا ہے جو دوہزار نو سے کرکٹ دیکھ رہا ہے ان کا کیریئر بہت ساری کانٹروورسی سے برا پڑا ہے یہ ایک ایسا بیٹس مین تھا جو کیریئر کی شروعات میں ہی اپنے ٹیلنٹ کو دنیا بر میں دکھا چکا تھا کوئی اسے سچنٹن ڈھول کر تو کوئی انزمام الحق کہتا یہ اتنا خطرناک تھا کہ پاکستان کی بیٹنگ کو اکیلے ہی سہارا دیتا دوہزار نو سے دوہزار پندرہ تک پاکستانی بیٹنگ لائن کا سارا بوج عمر اکمل کے کندو پر تھا یہ سپیشل تھا کیونکہ یہ اس موقع پر ٹیم میں آیا جب پاکستان کے پاس کوئی بھی ایسا بلے باس نہیں تھا جو ذمہ داری کے ساتھ بیٹنگ کرے اور آخری اوورز میں بڑی بڑی ہٹنگ کر کے میچ کو فینش کر سکے انہوں نے چھ سال تک تنہا پاکستان کے لیے سکھا چلایا اور اپنی بیٹنگ کے دم پر جونسن اور ملنگا جیسے گینبازوں کو خوب ڈرائیا یہ وہی تھا جسے سپر آورز کھیلنے اور پاور ہٹنگ کے لیے میدان میں اتارا جاتا عمر اکمل جتنے زبردست بلے باس تھے اتنا ہی خود پر غرور کرنے لگے اور اپنے ہاتھوں سے اپنا کیریئر برباد کر بیٹھے اگر کامیاب بیٹسمنوں کی بات کریں تو یہ کہیں نظر نہیں آتے مگر ڈینجرس بلے باسوں کی لسٹ عمر کے بینا پوری نہیں ہوتی نمبر فائف بابر آزم بابر کرکٹ فیلڈ کا ایک ایسا نام ہے جو اپنے آنکڑوں کی وجہ سے اچھا چکا ہے انہیں آج کے دور کی رنز مشین بھی کہا جاتا ہے ٹی ٹوینٹی میچ ہو یا پھر بندے بابر تو اپنے سٹائل سے کھیلتے ہیں انہیں کسی بات کی جلدی نہیں ہوتی دب یہ وکٹ پر آتے ہیں تو ایک لمبی باری کھیل کر سکور کو میچ ویننگ بنا دیتے ہیں اسی لیے تو انہیں آج کے دور کی رنز مشین کہا جاتا ہے یہ ورڈ کرکٹ کے نمبر ون بلے باز ہے اور ویرات کولی کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں حالانکہ ان کا سٹائل گریٹ دنیا کے بہترین بیٹس مینوں جیسا نہیں ہے ان کے اندر رنز کرنے کی ایک ایسی بوک ہے جو انہیں دنیا کا بہترین بیٹس مین بنا دیتی ہے کرکٹ پندتوں کا ایسا ماندہ ہے کہ یہ لڑکا آنے والے وقتوں میں کرکٹ کی دنیا میں راج کرے گا اور دنیا کے مہان بلے باز ویرات اور سچن کے ریکارڈ کو توڑنے کی کوشش کرے گا نمبر فور شاہد افریدی دوستو دنیا میں شاہد ہی کوئی ایسا انسان ہو جو افریدی کا مقابلہ کرتا ہو ان کا شمار دنیا کے ایسے بلے بازوں میں ہوتا ہے جسے در کا دوسرا نام کہا جاتا ہے افریدی اتنے خطرناک تھے کہ اپنی بیٹنگ اور بولنگ دونوں سے ہی کمال کر دیا کرتے ان کا مشن لم بھی انہیں کھیلنا نہیں بلکہ گیند بازوں کو ٹرانا اور پھر ان کی پٹائی کر کے کیریئر کو برباد کرنا تھا دنیا کے مہان گیند باز بریٹلی، شین بانڈ اور مرلی بھی ان کا سامنا کرنے سے خوف کھاتے کیونکہ جب یہ بیٹنگ کے لیے آتے تو اپنا روایتی انداز اپنا کر چوکوں چھکوں کی بارش کر دیتے ان کے نام ونڈے کرکٹ میں سب سے پہلے تیز ترین سینچری کرنے کا ورلڈ ریکارڈ تھا یہ وہی تھا جس نے دنیا کے نامی گرامی گیند بازوں کے کیریئر برباد کر دیے اور کرکٹ فیلڈ میں ہمیشہ کہر مچاتے رہے انہوں نے پاکستان کے لیے لگ بگ بائیس سال کرکٹ کھیلی اور اس دوران کئی کارنامے کیے انڈیا کے سپینر ہربجن سنگھ نے کہا تھا کہ افریدی نہ تو اپنی عزت کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ ہی کسی بولر کی یا تو یہ پہلی گیند پر آؤٹ ہو جاتے ہیں یا پھر ایک ہی اور میں پانچ چھکے جڑ کر گیند بازوں کی عزت کو مٹی میں ملا دیتے ہیں اسی لئے تو انہیں بوم بوم لالا اور گیند بازوں کی عزت کا لوٹیرہ کہا جاتا ہے افریدی پاکستان ہی نہیں بلکہ ورلڈ کرکٹ کے دینجرس پلے بازوں میں گنے جاتے ہیں اب افریدی کے لئے ایک لائک تو بنتا ہے کر دیجئے نمبر تھری فخر زمان زمان پاکستانی فوج کے خونخار سپاہی ہیں جو بڑے بڑے میچوں میں بڑا سکور کر دیتی ہیں انہیں پاکستانی ٹیم میں آج کے دور کا سب سے خطرناک بلے باز مانا جاتا ہے یہ ہر طرح کی بلے بازی کر سکتی ہیں انہیں کو لمبا کھیلنا ہو یا چوکوں چھکوں کی بارش کرنی ہو فخر زمان کا بلہ تو کیا خوب چلتا ہے یہ اتنے خطرناک ہیں کہ ٹی ٹوینٹی سپیشلیسٹ بمرا اور میچل سٹارک کو چھکے مار سکتے ہیں فخر زمان کی خاص بات ان کی پاور ہیٹنگ ہے یہ پاور پلے کا استعمال بڑے اچھے سے کرتے ہیں اور حریف ٹیموں کو چکنا چور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں زمان پاکستان کے واحد ایسے بلے باز ہیں جو ونڈے کرکٹ میں ہائی ایسٹ سکور دو سو دس کر چکی ہیں میچ جتنا بڑا ہو ان کا بلہ اتنے ہی رنز اگلتا ہے زمان بڑے میچوں کی پلیئر ہے اسی لیے تو انہیں پاکستان کے خطرناک بلے بازوں میں تیسرا نمبر دیا گیا ہے نمبر ٹو سعید انور جس وقت پاکستان کو تیز کی اندبازوں کا دیش مانا جاتا تھا تو سعید انور ہی تھے جس نے اس کہاوت کو غلط ثابت کر دیا اور اپنی بیٹنگ کے دم پر ایسا راج کیا کہ دنیا کرکٹ میں انہیں ہمیشہ یاد کیا جانے لگا کیونکہ یہ اس دور میں آئے جب چوکا چکا مارنا تو دور بلے باز بڑی مشکل سے سنگل کیا کرتے تھے انور کو نائنٹیز کا ڈینجرس اور تیز بلے باز مانا جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ لمبی اننگ نہیں کھیلتے تھے ان کی سب سے یادگار اننگ وہ تھی جو انہوں نے نائنٹین نائنٹی سیون کو انڈیا کے خلاف کھیلی اس میچ میں انہوں نے ایک سو چرانوے رنز کی شاندار اننگ کھیل کر دنیا کرکٹ میں ہل چل مچا دی اس دور میں یہ سب سے بڑی اننگ تھی انور جانتے تھے کہ کب اٹیک کرنا ہے اور کب وکٹ کو روکنا ان کے کیریئر کی شروعات میں ہی مان لیا گیا تھا کہ یہ دنیا کے دگج بلے بازوں میں گرے جائیں گے اور کرکٹ اکسپارٹ کی پیش گوئی آخر سچ ہی ثابت ہوئی نمبر وان انزمام الحق دوستو ایک زمانہ ایسا تھا جب انزمام پاکستانی ٹیم کے لیے ریڈ کی ہڈی کا کردار ادا کیا کرتے نائنٹین نائنٹی نائن میں یہ اپنے کیریئر کے پیک پر تھے ان کے بلے سے ایسے رنز نکلتے جیسے کوئی بیٹس مین نہیں بلکہ رنز کرنے والی مشین ہو انیس سو باندوے کا ورلڈ کب کسی یا نہیں جب لوگوں کی زبان پر صرف ایک ہی نام تھا کہ انزمام بھائی آئیں گے اور آ کر میچ جتوائیں گے انہیں اس دور کا موڈرن کھلاڑی بھی کہا جاتا ہے جو کسی بھی وقت چوکوں چھکوں کی بارش کر سکتے تھے انزمام کے انہی کارناموں کی وجہ سے انہیں دنیا کرکٹ کا بابا آدم بھی کہا جاتا ہے یہ ایسے کھلاڑی تھے جو ورلڈ کرکٹ میں بیس ہزار سے زائد رنز کر چکے تھے اسی لیے تو انہیں باکستان کا نمبر ون بلے باز کہا جاتا ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی کمینٹ سیکشن میں اپنے پسندیدہ بیٹس مین کے بارے میں ضرور بتائیے گا سب کو دیکھ کر مزا آیا کچھ کو میں بہت اچھے سے جانتا تھا دو چاری تھے جن کو میں نے نہیں دیکھا ہوا جو بہت پرانے تھے ایٹیز کے ٹائم کے یا پر اس ٹائم کے تھے بلیک ان وائٹ ٹائم کے تو ان کو نہیں جانتا ہوں گا باقی سب کو میں نے دیکھا ہوا ہے اور بہت بہت زبردست ان کے کریئر رہے ہیں کچھ نے خود برباد کر لیے اور کچھ نے جیسے کی اکمال نے اور کچھ کے اوپر مسیبتیں آگئیں کچھ ان این آٹ رہے ٹیم میں تو کمینٹ سیکشن میں بتاؤ آپ کے کون سے فیوریٹ ہیں میں بتاؤں اگر تو لالا ایک ان کی ویڈنگ مجھے اچھی لگتی تھی سعید انبار فخر زمان ان زمام الحق اچھا کھیلتے تھے لیکن میں نے ان کو بہت زیادہ دیکھا ہوا نہیں ہے کرنٹلی بابا رازم کو دیکھا ہے میں نے اور محمد رزوان کو دیکھا ہے یہ دونوں آج کے ٹائم کے بہت زبردست ہیں ان کا گیم بھی مجھے اچھا لگتا ہے ایک جو ہے وہ پیشنس کے ساتھ کھیلتا ہے ایک جو ہے اس کو رن بنانا بنانا ہے جیسے کہ رزوان کو میں بول رہا ہوں رن بنانا بنانا ہے اور ان کو ٹکنا ہے ان کو بنانا ہے رن دونوں کو بنانا ہے ایک کو سپیڈ سے ایک کو میڈیم سپیڈ سے تو بہت زبردست آج کی ٹائم کے یہ دونوں ہیں آپ نے اپنے فیوریٹ نیچے بتا سکتے ہو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی دیکھ گیا